جتنی خاموشی سے اکیلے کام کر سکتے ہو اتنا کام کرو اپنا کام اچھائی اور خوشی سے کرتے رہو خود کا کام سویم کرتے رہو اکیلے رہ کر خود کو صدھار یہاں اس دنیا میں کوئی بھی تیرا نہیں ہے ایسا گوتم بدھ نے کئی سالوں پہلے اپنے ششیوں کو کیوں کہا تھا اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے تو اس رہس سے مئی کہانی کو ہم آج کے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پرستت کر رہے ہیں تو بنا دیر کیے چلیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں سوارتھی یعنی کہ سویم کا ارث جو عیسان سویم کا ارث جاننا چاہتا ہے جو خود کو سمجھنا چاہتا ہے کیا وہ انسان آپ کی نظر میں غلط ہے ہم جب بھی کسی کو سوارتھی کہتے ہیں تو اس کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ وہ آدمی سویم کا ارث سمجھنا چاہتا ہے تو پھر وہ غلط کیسے ہوا سوارتھی شبد دنیا کی نظر میں سماج کی نظر میں ایک الگ ہی نظریے سے سمجھا جاتا ہے اکثر ہم اپنے آس پاس ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو سوہبھاو سے بہت اچھے پرتیت ہوتے ہیں یعنی کہ سب لوگوں کی مدد کرتے ہیں سب سے اچھا ویوہار رکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ایسے لوگ جو سوہبھاو کے اچھے ہوتے ہیں دوسروں کی مدد کرتے ہیں وہ دکھی بھی زیادہ رہتے ہیں اور جو لوگ سوارتھی ہوتے ہیں وہ پھلتے پھولتے چلے جاتے ہیں تو ایسے میں پرماتما کی ستہ پر انگلی اٹھانا نشجت ہے لیکن اگر یہ ستی ہے تو ہمیں کون سا مارگ اپنانا چاہیے کیا ہم بھی دوسروں کے جیسے بن جائے پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگ یہ مانتے ہیں کہ اچھے لوگ جیون میں بہت دکھی رہتے ہیں لیکن اس کے پیچھے کا ستی کیا ہے اگر ہم اس کے پیچھے کا ستی نہیں جانیں گے نہیں پہچانیں گے تو کہیں نہ کہیں ہمارا اوچیتن من بھی برائی کی طرف جھک جائے گا اسی لیے اپنے من میں ایسے وچارپن اپنے سے پہلے اس بات کی پوری سچائی پورا نشکرش نکال لیں تاکہ بھوشے میں آپ کو اپنے اچھے ہونے پہ پشچا تاپ نہ ہو دکھ نہ ہو آج کی جو بودھ کہانی میں آپ کو سنانے والا ہوں اس میں آپ کو پانچ ایسے طریقے پتہ چلیں گے جس کے مادھیم سے اگر آپ کرم کرتے ہیں تو آپ اچھے کرم بھی کر پائیں گے اور دکھی بھی نہیں ہوں گے ایک گاؤں میں آنند نام کا ایک یوک رہتا تھا اس کا بھرا پورا پریوار تھا اس کے دو بچے تھے اس کی پتنی تھی لیکن اس کے ماتا پتہ اس دنیا سے چل بسے تھے اسی لیے پورے پریوار کی ذمہ داری اسی کے کندھوں پر تھی بچے اپنی پڑائی کرتے تھے اور اس کی پتنی اپنے گھر گرہستی کے کاموں کے ساتھ گائے، بھینس، بکری، اتیادی کا دودھ بیچ کر اپنا گھر چلاتی تھی اور آنند پہاڑ میں پتھر توڑنے کا کام کرتا تھا بہت ہی محنت بھرا کام تھا پورے دن کام کرتا تو رات کو تھک کر گھر پر واپس لوٹتا لیکن اتنی محنت کرنے کے بعد بھی اگر آنند کو گانو کا کوئی بھی آدمی مدد کے لیے بلاتا تو آنند کبھی بھی منع نہیں کرتا تھا اس کے جیون کا ایک ہی سدھانت تھا اگر میں دوسروں کی مدد کروں گا تو پرماتما میرا ساتھ دیں گے پرماتما میرے ساتھ کچھ برا نہیں ہونے دیں گے آنند اپنے اس سدھانتی کا پالن بہت ہی کڑھائی کے ساتھ کرتا تھا وہ اس سدھانت پر اتنا وشواس کرتا تھا کہ اگر کوئی بہار کا آدمی اس سے مدد مانگ لے تو وہ اپنے گھر کا کام بھی ادھورہ چھوڑ کر اس آدمی کی مدد کرنے کے لیے پہنچ جاتا تھا جس کی وجہ سے اس کی پتنی بہت پریشان رہتی تھی وہ اکثر آنند کو سمجھانے کی کوشش کرتی تھی کہ سب سے پہلے اپنا کام اپنے پریوار کو دیکھو دو دو بچے ہیں ہمارے اور پھر بھی تم دوسروں کے کام کرنے میں لگے رہتے ہو ارے اپنے گھر کو تو سنبھالو اپنا گھر سنبھال نہیں رہا دوسروں کی مدد کرنے چلے ہیں اور جب ایسی ایسی باتیں آنند کے کانوں میں پڑتی تو اس کے ہردے میں کانٹا چھبنے لگتا تھا اور ان دونوں میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا تھا اکثر ان کے لڑائی جھگڑے کا یہی سب سے بڑا کارن ہوتا تھا لیکن نہ تو آنند اپنے آپ کو بدل پایا اور نہ ہی اس کی پتنی نے اس کو سمجھانا کبھی بند کیا اسی وجہ سے آئے دن ان کے گھر میں کلیش ہوتا رہتا تھا جہاں تک اس گام والوں کی بات تھی تو وہ آنند کے سوہبھاو کو جانتے تھے اور وہ جان بچ کر جو کام آسان بھی ہوتا تھا جو ان کے سامرث میں بھی ہوتا تھا اس کام کے لیے بھی وہ آنند کو بلاتے تھے تاکہ انہیں کم محنت کرنی پڑے کہنے کا ارث یہ ہے کہ گام والے آنند کی اس ششتہ چار کا فائدہ اٹھاتے تھے لاب اٹھاتے تھے اور سب پیچھے سے اس کا مزاک اڑاتے تھے اسے بے وکوف کہتے تھے ایسے ہی سمجھ بھی ترہ اور ایک دن آنند کی پتنی بہت زیادہ بیمار پڑ گئی آنند سے جو کچھ بھی سیوہ ہو سکتی تھی اس نے وہ سب اپنی پتنی کے لیے کیا اس نے گام کے وید کو بلا کر اپنی پتنی کی جانچ کروائی لیکن یہ روگ اس وید کی پکڑ کے باہر تھا اسی لیے اس وید نے کہا کہ تم اپنی پتنی کو نگر میں جا کر کسی بڑے وید کو دکھاؤ تو تمہاری پتنی کی جان بچ سکتی ہے جلد سے جلد نگر پہنچنے کی ویوستہ کرو نہیں تو تمہاری پتنی کے پران سنکٹ میں ہو جائیں گے یہ سن کر آنند کے پیروں تلے زمین پھسل گئی اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کی پتنی کے پران سنکٹ میں ہے وہ سوچ رہا تھا کہ کوئی سادھارن سا روگ ہوگا جس کا علاج ہو جائے گا لیکن جب اس نے وید کی یہی بات سنی تو وہ گھبرا گیا اب پتنی کو نگر تک کیسے لے کر جائیں کیونکہ اس کے پاس اتنا دھن نہیں تھا کہ وہ اپنی پتنی کے لیے ایک گھوڑا گاڑی کر کے اس میں اپنی پتنی کو لٹا کر نگر میں لے جا سکے اس کی پتنی کی حالت بلکل چلنے کی بھی نہیں تھی اس لیے اسے نگر پہنچانے کے لیے کسی گھوڑا گاڑی کی ضرورت تھی سنیوک سے اس کے پڑوسی دھنمو کے پاس ایک گھوڑا گاڑی تھی وہ اکثر ویعاپار کے لیے اپنی گھوڑا گاڑی نگر میں لے کر جایا کرتا تھا اسی لیے آنند کے من میں وچار آیا کہ میں دھنمو کی گھوڑا گاڑی لے سکتا ہوں میں دھنمو کی اتنی مدد کرتا ہوں کبھی اس کے کام کو نہیں ٹالتا تو وہ تو میرے کام کو کبھی منہ ہی نہیں کر سکتا اور یہی سوچ کر وہ گھوڑا گاڑی لینے کے لیے دھنمو کے پاس پہنچ جاتا ہے لیکن دھنمو بہت ہی چالاک انسان تھا وہ بینہ کرائے کے اپنی گھوڑا گاڑی اپنے سگے سمبندھیوں کے لیے بھی نہیں لے جاتا تھا تو آنند کی تو دور کی بات رہی جب آنند نے اس سے گھوڑا گاڑی کے بارے میں پوچھا تو اس نے یہ کہہ کر اس کا یہ کام ٹال دیا کہ میرے گھوڑے بہت زیادہ بیمار ہیں وہ شاید بچ بھی مشکل سے پائیں گے پانچ دنوں سے وہ کچھ نہیں کھا رہے تو ایسے میں بیچارہ گھوڑا گاڑی لے کر کہا نگر تک پہنچ پائے گا ہاں اگر تم کچھ دھن کی ویوستہ کر سکتے ہو تو میں اپنے ایک مطر کی گھوڑا گاڑی تمہارے لیے منگوا سکتا ہوں یہ سن کر آنند پریشان اور چنتت ہو گیا کیونکہ اس کے پاس دھن تو تھا ہی نہیں اس کا مطلب اس کی پتنی بڑے نگر میں وید کے پاس علاج کے لیے پہنچ ہی نہیں پائے گی الجھن بھرے ہوئے ویچار لیے ہوئے جب آنند واپس آ رہا تو اس نے ایک دل دہلانے دینے والا درش دیکھا اس نے دیکھا کہ دھنمو کے گھوڑے جو دھنمو کے انسار بیمار تھے اور کچھ کھا بھی نہیں رہے تھے وہیں گھوڑے گاؤں کا ہی ایک یوک اس کی باڑ سے کھول کر باہر لا رہا تھا اور گاڑی میں اس کو جوت رہا تھا یہ دیکھ کر پہلے تو آنند کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا اس کے بعد جب آنند نے اس یوک سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ دھنمو نے یہ گھوڑا گاڑی اسے قرائے پر دی ہے یہ سن کر آنند کا دل ٹوٹ گیا اس نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا سب سے اچھا مطر دھنمو اس کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے حالانکہ یہ اس بات پر دکھی ہونے کا وط نہیں تھا اسی لیے آنند وہاں سے جلدی سے لوٹ جاتا ہے اور گاو کے ہی ایک سیٹھ کے پاس جا کر کچھ دھن اُدھار لے کر دھنمو کو دے دیتا ہے دھنو اپنے مطر کی گھوڑا گاڑی منگوا دیتا ہے جس کے بعد وہ اپنی پتنی کو وید کے پاس نگر میں لے جاتا ہے جب اس کی پتنی کا علاج چل رہا تھا تو آنند یہی سوچ رہا تھا کہ ایک وہ دن تھا جب دھنمو کی بیٹی بیمار ہو گئی تھی اور دھنمو یہاں پر نہیں تھا تو میں پوری رات وید جی کے پاس اس کے لیے بیٹھا رہا تھا اس کی دیکھ ریک کی تھی اس کی سیوہ کی تھی اتنے دنوں تک دھنمو نہیں آیا تھا تب میں ہی اس کے پریوار کی دیکھ ریک کیا کرتا تھا ہائے کیسا دربھاگ یہ ہے یہ جس کے لیے میں نے اتنا کچھ کیا اس نے ایک گھوڑا گاڑی دینے سے مجھے منع کر دیا اور وہ بھی تب جب میری پتنی زندگی اور موت کے ساتھ کھیل رہی تھی کچھ دیر بعد وید باہر آ کر آنند کو ایک بہت بری خبر دیتا ہے وہ آنند کو بتاتا ہے کہ اس کی پتنی کو کرک روگ ہو چکا ہے اور اس کا کوئی بھی علاج نہیں ہے اس کے پاس کچھ سمیں ہی شیش بچا ہے یہ سن کر آنند دکھی ہو کر وہیں زمین پر بیٹھ گیا اس کی پوری دنیا اجڑنے والی تھی اور اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا کچھ سمیں بعد اس کی پتنی چل بسی اور اب دونوں بچوں کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر آ گئی تھی لیکن یہاں پر آنند کے سارے سدھانت ٹوٹ چکے تھے اس کے سارے بھرم ختم ہو چکے تھے اب اس کے دماغ میں ایک ہی بات تھی کہ اچھا کرم کرنے سے پرماتما ساتھ نہیں دیتا بلکہ جو برے لوگ ہیں وہ لوگ پھلتے پھولتے ہیں اور اس بات کا میں سب سے بڑا گواہ ہوں یہ وچار اکثر اس کے دماغ میں چلتے رہتے تھے اور اسی وجہ سے اس کا مند دھیرے دھیرے سنیست ہو گیا دیش دنیا سے دور ہٹ گیا اور ایک دن ایسا بھی آیا جب وہ اپنے بچوں کو اپنے رشتے داروں کے پاس چھوڑ کر اس دیش دنیا کو تیاک کر ایک سنیاسی بنے کے لیے گھر سے نکل پڑا اس نے گاؤں میں کسی کو کچھ نہیں بتایا کسی کو نہیں پتا تھا کہ آنند اچانک کہاں گائب ہو گیا سنیاس کی دیکشہ لینے کے لیے وہ ایک بودھ بکشو کے پاس پہنچتا ہے بودھ بکشو اس سمیں دھیان میں بیٹھے ہوئے تھے دھیان سے باہر آنے کے بعد وہ بڑے دھیان سے آنند کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور اس سے سنیاسی بننے کا کارن پوچھتے ہیں اس پر آنند انہیں اپنی پوری آبیتی سنا دیتا ہے اور کہتا ہے کی ہے مہاتمہ اس دنیا سے مجھے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا میرا من اس دنیا سے ورکت ہو چکا ہے جب اپنے دوستوں نے ہی میرا ساتھ نہیں دیا تو اس دنیا میں رہنے کا کیا مطلب اور اسی وجہ سے میں سنیاسی بننا چاہتا ہوں یہ سننے کے بعد بودھ بکشو نے اپدیش دینا شروع کیا انہوں نے کہا کہ یاد رکھنا بیٹا جیون سے ورکت ہو کر سنیاسی بننا تمہیں پرم سکھ تک کبھی نہیں پہنچا سکتا پرمانند تک کبھی نہیں پہنچا سکتا تم دنیا سے آپ نے من پر ایک بوجھ لے کر ورکت ہوئے ہو تم دنیا سے پرماتما کی کھوج کرنے کے لیے ورکت نہیں ہوئے ہو اس بھرم میں کبھی مت رہنا تم سنسار سے ورکت ہوئے ہو کیونکہ سنسار نے تمہیں دھوکھا دیا ایسا تمہیں لگتا ہے اسی لیے تم پرماتما پہ کبھی وشواس نہیں کر پاؤگے اور نہ ہی ان پر اپنی پورن آستھا بنا پاؤگے اسی لیے سنیاسی ہونے کا بھی تم پورا لاب کبھی نہیں اٹھا پاؤگے سنیاسی ہونے کا لاب تب ملتا ہے جب ہماری پربھو میں پرمیشور میں پرماتما میں پورن آستھا بن جاتی ہے میں تم سے پوچھتا ہوں یا تمہاری آستھا پرماتما میں ہے یہ سنکر آنند کہتا ہے کہے مہاتما میں تو دنیا دیکھ کر آیا ہوں کہ جو برے کرم کرتا ہے وہ پھلتا پھولتا ہے اور جو اچھا کام کرتا ہے اسے کچھ بھی نہیں دیتا پرماتما اسے دکھی دکھ دیتا ہے اسی لیے میں پرماتما پر اپنی پورن آستھا کیسے بنا سکتا ہوں یہ سنکر اس بودھ بکشو نے کہا کہ یہی تو یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم پوری ارجہ اپنی سنیاسی جیون میں لگاؤ اور اس کے بعد بھی تمہیں پھل پرابت نہ ہو تو تمہیں کیسا لگے گا اسی لیے کسی کی بھی مدد کرنے کے لیے میں پانچ سدھانت تمہیں بتاتا ہوں یہ پانچ سدھانت سمجھ کر سنسار میں واپس لوٹ جاؤ اور سنسار میں ایک گرست جیون جیو اس کے بعد ہی سنیاسی جیون کا ادعہ ہوتا ہے جب ہم اپنے گرست جیون کو پورن روپ سے سمجھ لیتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کا نرواح کر دیتے ہیں یہ کہہ کر بہت بکشو نے کہنا شروع کیا کہ جب بھی تم کسی کی سہائتہ کرتے ہو کسی کی مدد کرتے ہو تو اس میں سب سے پہلی بات سب سے پہلا سدھانت جو دھیان میں رکھنے کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ کسی کی مدد کرتے وقت کسی کی سہائتہ کرتے وقت کبھی بھی اس سے امید مت رکھنا یہ مت سوچنا کہ آج میں نے اس کی سہائتہ کر دی مدد کر دی تو کل بدلے میں یہ بھی میری سہائتہ کرے گا میری مدد کرے گا اگر تم ایسا سوچو گے تو تمہیں جیون میں دکھوں کا سامنا کرنا ہی پڑے گا کیونکہ ایک نہیں تو دوسرا یا دوسرا نہیں تو تیسرا کوئی نہ کوئی تمہاری امید ضرور توڑے گا اور واسطوکتہ میں وہ مدد یا وہ سہائتہ سہائتہ نہیں ہوتی وہ ہمارے لالچ کا ہی ایک روپ ہوتا ہے ہم اس کی سہائتہ یا مدد نربھر طریقے سے نہیں کر رہے ہیں ہمارے من میں لالچ کا بھاو ہے ہمارے من میں بدلے کا بھاو ہے ہم یہ سوچ کر مدد کرتے ہیں کہ اس کی مدد کر دیتا ہوں تو کل یہ میرا بھی مدد کرے گا اور یہی لالچ ہمیں اکثر ان لوگوں کی مدد کرنے پر ویوش کرتا ہے جو کسی نہ کسی روپ میں دھنوان ہوتے ہیں یعنی ہمیں لگتا ہے کہ کل یہ آدمی دھن کے دوارہ میری مدد کر سکتا ہے اور اسی لیے جس انسان کو واسطوکتہ میں مدد کی آوشکتہ ہے ہو سکتا ہے وہ گریب ہو لیکن ہمارا من اپنے لالچ کے وشی بھوت ہو کر اس کی مدد کبھی نہیں کرے گا اسی لیے کسی کی مدد اور کسی کی سہائتہ کرنے کے اپنے وچار کو وستار دو کیول ایک پرکار کے ورگ کے لیے اپنی سہائتہ یا اپنی مدد پیش مت کرنا ان سب کے لیے سمان ہونی چاہیے ذرا سوچو ایک طرف تمہارا مطر ہو جس کے پاس دھن ہے سمپدہ ہے اور دوسری طرف کوئی غریب عورت ہو جو بھوکی بیٹھی ہوئی ہے تمہارا دوست تم سے کہتا ہے کہ یار آج تو کھانے کے لیے اچھے اچھے پکوان منگوالو بازار سے اور دوسری طرف وہ عورت تم سے دو سوکھی روٹی مانگ رہی ہے تو تم کس کی مدد کروگے کون مدد کا حق دار سب سے پہلے ہے سب سے پہلے ہمارا کرتویے بنتا ہے کہ اس عورت کی بھوک مٹائے لیکن اکثر انسان ایسے نہیں سوچتا وہ اپنے دوست کو تو کھلا دے گا اس کو تو بازار سے بہت مہنگی وستو منگا کے دے دے گا لیکن کسی گریب کو اس کی بھوک مٹانے کے لیے پیسہ یا دھن نہیں دے گا دوسری بات جو خیال میں رکھنے کی ہے وہ یہ کہ سہائتہ کرتے وقت ہمارا لالچ کبھی بھی اس کے ساتھ نہیں جڑنا چاہیے اکثر ہم جب کسی کی مدد کرتے ہیں تو ہمارا لالچ اور ہمارا سوارت اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور ہم اپنی بھوش کی یوجنا تیار کر کے اس آدمی کی مدد کرتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں اس کا یہ کام کرے گا تو بھوشے میں یہ آدمی میرا وہ کام پورا کر دے گا اور وہ سہائتہ وہ مدد بالکل بھی پرماتمہ کے دوار کو نہیں کھٹ کھٹاتی کیونکہ وہ لالچ ہے آپ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے لالچ کو ایک سہائتہ ایک مدد کا روپ دے رہے ہیں تیسری بات جو خیال رکھنے کی ہے وہ یہ کہ اپنے سامرتھ کے حساب سے دوسرے کی مدد کرو کبھی بھی ایک گرست آدمی کو کسی کی اتنی سہائتہ نہیں کرنی چاہیے جس سے کی اس کا پریوار اور اس کے بچے کشٹ میں جیون بتائیں سب سے پہلا فرض ہمارا ہوتا ہے اپنے پریوار کو سکھی رکھنا ان کی ضرورتیں پوری کرنا اور اس کے بعد دوسروں کی مدد کرنا آتا ہے لیکن کچھ لوگ دوسروں کی مدد پہلے کرتے ہیں اور اپنے پریوار کو مدد کم دیتے ہیں جس سے کی پریوار میں لڑائی جھگڑے اپنے آس پاس اگلی بات جو خیال میں رکھنے کی ہوتی ہے وہ یہ کہ اپنا کرم اپنی ذمہ داریاں پہلے نبھانی ہوتی ہے ہم اپنا کرم اپنا کام چھوڑ کر پہلے دوسروں کی مدد کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور جب دوسرا بدلے میں ہماری مدد نہیں کرتا تو ہمارا دل دکھی ہو جاتا ہے ہم سوچتے ہیں کہ میں نے تو اپنا کام چھوڑ کر اس آدمی کی مدد کی تھی اور وہ آدمی میری مدد ہی نہیں کر رہا ہے اسی لیے اپنا کرم سرو پری اپنا کرم سب سے اوپر کیونکہ وہی کام کرنے کے لیے اس دنیا میں ہمارا جنم ہوا ہے اور سب سے آخر میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ پرماتما کی مرضی سے ہی سب کچھ ہوتا ہے ہمارا کرتوی ہے اپنے کرم کو کرتے جانا کرنی دھرنی تو اوپر والے کے ہاتھ میں ہے اسی لیے جو کچھ بھی ہوتا ہے سب اوپر والے پہ چھوڑ دو اگر تمہیں کوئی تھوکھا بھی دیتا ہے تو یہ سمجھ کے چلو کہ وہ سب اوپر والے کی کرنی ہوتی ہے آپ یہ مان کے چلو کہ میں کرتا نہیں ہوں میں تو ایک مادھیم ہوں کروانے والا تو وہ ہے اس کے سامنے کس کی مرضی چلی جب یہ آس تھا یہ وشواس ہمارے مند میں پنپنے لگتا ہے تو ہماری ساری شکایتیں دور ہو جاتی ہیں کیونکہ اس دنیا میں جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے جو بھی ہو رہا ہے اچھے کے لیے ہو رہا ہے اور جو بھی ہوگا اچھا ہی ہوگا چاہے ہماری بدھی آج ورطمان میں اس سدھانت کو نہ سمجھ پائے لیکن جیون میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موڈ پر آپ کو ضرور یہ احساس ہوگا کہ جو ہوا تھا وہ اچھے کے لیے ہی ہوا تھا اسی لیے ساری شکایتیں دور کر دو اور بس اپنا کرم کرتے جاؤ اپنے گرست جیون کو پون روپ سے جلو اور اس کے بعد ہی سنیاسی جیون کی نیو ہوتی ہے اس کے بعد اپنے بچوں کو واپس لے کر آو انہیں پالو پوسو اپنے بچوں کو واپس لے کر آو دوسری شادی کر لو لیکن بچوں کا پالن پوشن اچھے طریق سے کرو یہ سن کر آنند اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گاؤں میں واپس لوٹ آتا ہے گاؤں میں کسی کو خبر نہیں تھی کہ آنند کہاں پر گیا ہوا تھا اور وہ کیا جھان لے کر واپس لوٹا ہے لیکن اگلے دن صبح صبح گاؤں والوں نے آنند کے چہرے پر ایک الگ ہی چمک ایک الگ ہی آبھا پائی تو اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ دوسروں کے پیچھے بھاگنے سے اچھا ہے اکیلے رہ کر اپنے آپ کو صدھارو اور اپنوں کا کام بڑے ہی خوشی سے کرو اور شانت رہ کر اپنے آپ کی دماغ کی منستھتی کو صدھارو تو اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ شانت رہنے کے کیا کیا فائدے ہیں تو چلیے شروعات کرتے ہیں ہر طرف شور شرابے آپ نے کئی قویتاؤں میں بھی پڑا ہوگا کہ مون رہ کر ایک دوسرے کی بات کو سمجھنا سب سے سندر سمواد ہے لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ چپ رہنے کے اپنے شاریرک اور مانسک فائدے بھی ہیں وشیشتے مانتے ہیں کہ مون یعنی شانت رہنے سے ویقتی ادھک دماغ دار اور اتھپادک بننے کی اور اگرسر ہوتا ہے اس سے اس کے مانسک اور شاریرک سواستھی دونوں میں سدھار ہو سکتا ہے مون دھارن کرنے کا مہتو آج ہم جس یگ میں جی رہے ہیں اس میں ٹیکنالوجی ایک مہتو پورن بھومی کا نبھاتی ہے جہاں لوگ ایک آنت کی خوج میں لگے رہتے وہ خود کو انہی ٹیکنالوجی کو کہیں گم کر دیتے ہیں لیکن مون کو من میں بیٹھانے کی دشا میں پہلا قدم یہ ہے کہ آپ اپنے مانسک سواستے کو انیہ سب ہی پہلووں سے بڑھ کر سمجھیں اور پھر ان تقنیقوں کو شامل کرنے کا سچیت پریاز کریں جو آپ کو مون رہنے کی آتمی ادھارتا اور شکتی کا انبھف کرنے کی انمتی دے گاڑیوں کے بے تہاشے ہورن سے لے کر آس پاس بچنے والے میوزک آن ڈیمانڈ شو اور لوگوں کی چھٹر پٹر سے لے کر آپ کی بیلڈنگ کے اوپر سے اڑتے ہوئے ہوای جہاز کی آواز تک ہر طرف ایک گھنا شور ہے جس میں دوسروں کی تو کیا کبھی کبھی خود کی بھی آواز نہیں سن پاتے آپ کے انترمن کی آواز جسے سننے سے آپ کے جیون کی آدھی پریشانی کا سمادھان مل سکتا ہے ویژیانک پرمانوں کے انسار یہ ہمارے سواستے کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ لیکن شانت رہنا بلڈ پریشر کم کر سکتا ہے ایک آگرتہ اور دھیان میں سدھار لا سکتا ہے پریشان کرنے والے ویچاروں کو شانت کر سکتا ہے مستشک کے وکاس کو بڑھاوا دے سکتا ہے کورٹیسول کو کم کر سکتا ہے اندر کی رچنات مکتہ کو بڑھاوا ملتا ہے اچھی نیند کو بڑھاوا ملتا ہے دماغی روپ سے سوست محسوس کر سکتے ہیں حالانکہ یہاں مون رہنے کا مطلب پریشانی میں بھی چپی سادے رہنے سے نہیں ہے بلکہ انعوشک کسی بھی شور سے دور رہنے اور دھونی پردوشن سے بچنا ہے مون رہتے ہوئے دھیرے دھیرے گہری سانس لینے سے اور بھی فائدے مل سکتے ہیں چپ رہنا ہے انیک سمسیاؤں کا حل تناو گھٹانے اور ایکاگرتہ بڑھانے کے لیے ہم آپ کو اب نو فائدے بنائیں گے میڈیٹیشن اور دھیان لگانا خود کو شانت کرنے اور تناو گھٹانے کا ایک بہترین طریقہ ہے آپ نے دھیان دیا ہوگا کہ ہر دھرم اور سنسکرتی میں شانت اور مون رہنے کو محتو دیا گیا ہے چاہے آپ اسے دھارمک نام دیں یا جینے کا ایک طریقہ مانیں لیکن دن بھر میں کچھ سمیہ تک شانت رہنا آپ کے سواستے کے لیے بہت فائدے مند ثابت ہوتا ہے کئی سائیکولوجسٹ بھی کونفیڈنس بڑھانے تو ہمیں خود سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے ہم چنتن منن کرتے ہیں جس سے ہمارا من شانت ہوتا ہے دماغ ریلیکس رہتا ہے اور ہمارا دماغ نئی اورجہ اور وچاروں سے بھرتا ہے چلیے آپ کو بتاتے ہیں چپ یا مون رہنے کے نو فائدے پہلا فائدہ دماغ بہتر کام کرتا ہے ایک ریسرچ کے مطابق اگر ہم دن بھر میں کچھ منٹ شانت رہتے ہیں تو ہمارا دماغ ریچارج ہوتا ہے اور بہتر کام کرتا ہے اس کے لیے دن بھر میں صرف تین منٹ چپ رہنے سے شروعات کریں ایسا کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دماغ ٹھنڈا تو رہتا ہی ہے آپ کے ویکتگت رشتوں میں بھی صدھار ہوتا ہے دوسرا فائدہ تناو والے ہورمون نینترت ہوتے ہیں آج کے دور میں ہر طرف شور ہی شور ہے اس کی وجہ سے دماغ میں تناو پیدا ہونا لازمی ہے ایسے میں اگر آپ ہر روز کچھ دیر مون رہنے کی پریکٹس کرتے ہیں تو اس سے آپ کے تناو پیدا کرنے والے ہورمون کے لیول میں کمی آتی ہے اس سے آپ کا دماغ شانت ہوتا ہے غصہ نینترت رہتا ہے اور تناو برہانے والے ہورمون کا لیول گھٹتا ہے تیسرا فائدہ برین سیلز بنتی ہے اکثر تناو سٹریس انگزائیٹی اور لگاتار بولتے رہنے اور شور شرابے کے چلتے ہمارے دماغ کی کوشکائیں مرنے لگتی ہیں ایسے میں کچھ دیر مون رہنے سے ہمارے دماغ کی سیلز دوبارہ بنتی ہے اور ان کا پنہ نرمان ہمارے دماغ کی شکتی برہاتا ہے اس سے ہماری اکھگرطہ برھتی ہے اور دماغ تیز ہوتا ہے چوتھا فائدہ کریٹیوٹی برھتی ہے جب ہم دن بھر کی علجنوں میں علجے رہتے ہیں اس وجہ سے ہم شانت ہو کر سوچ سمجھ کی کشم تک ہونے لگتے ہے اس وجہ سے ہماری کریٹیوٹی ختم ہونے لگتی ہے جب ہم کچھ دیر مون رہتے ہیں تو ہمارے دماغ کی نئی نئی کریٹیوٹی اُبھر کر سامنے آتی ہے ہم میں سوچ سمجھ سنے اور سننے کی سکشم ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مشکل پرستی میں وہ اپنا آنپا نہیں کھوتے اور لوجک کے ساتھ سوچ نے کی قابلیت رکھتے ہیں اس کارن وہ پرستیتیوں کا بہتر سامنا کر پاتے ہیں چھتھا فائدہ دماغ کے لیے ہے یہ ایکسرسائز ہمارے شریر کا سب سے جٹل حصہ دماغ ہوتا ہے یہ پورے شریر کو چلاتا ہے اور یہ ہمارے سبھی ایموشنز کو کنٹرول کرتا ہے ایسے میں ضروری ہے کہ ہم اپنے دماغ کو بھی ویائیام کروائیں جس طرح شریر کو مضبوط بنانے کے لیے شاریرک ویائیام ضروری ہے اسی طرح دماغ کو مضبوط بنانے کے لیے ان کی طاقت برہانہ ضروری ہے مون رہنا دماغ کے لیے ایک ویائیام جیسا ہی ہے اور اس سے دماغ کی مان سپیشیاں تندرست رہتی ہیں ساتوہ فائد پوزیٹیو ویچاروں کا سنچار مون رہنا ہمارے دماغ کو پوزیٹیو ویچاروں سے بھرتا ہے جب ہم دماغ کو باہری شور شرابے سے دور کرتے ہوئے کچھ سمیں خود پر کندرت کرتے ہیں تو ہم اپنے آس پاس کی اچھائیوں کو بہتر دھنگ سے دیکھ اور سمجھ پاتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم اپنے آس پاس اور خود کے سمیں تک خود کو ستھر رکھنا آپ کو ایک اچھا شروطہ اور سمیق شک بناتا ہے ایسا اس لیے کیونکہ جب آپ چھپ رہتے ہیں تو آپ بولنے کی بجائے ادھک سے ادھک سنتے ہیں اور اس کا وشلیشن کر پاتے ہیں اس سے آپ پورے ترک اور وطرکوں کو جاننے کے بعد صحی فیصلہ لے پاتے ہیں آپ سب پکشوں کو سنتے سمجھ اور ڈیسیزن لے پاتے ہیں چھپ رہنا آپ کے دماغ کو شانت کرتا ہے اور آپ کو logical سمیق شک بناتا ہے نوہ فائدہ کیسے رکھیں خود کو کچھ منٹوں کے لیے مون مون رہنے کے لیے لوگ بہت طریقوں کا سہارا لیتے ہیں کچھ بھگوان کے نام کا جاپ کرتے ہیں کچھ آپ کے کرتیوں کا وشلیشن کرتے وہی کچھ لوگ mindfulness practice اپناتے ہیں چلیئے آپ بتاتے ہیں خود کو خود سے جوڈ دھاتے ہوئے مون دھارن کرنے کے کچھ آسان طریقے Mindfulness ایک بہترین meditation practice ہے جو آپ کو شانت رکھنے کے ساتھ ہی anxiety اور دماغ کو کنٹرول کرنے کا کام کرتی ہے اس کے لیے آپ یہ steps اپنا سکتے ہیں پہلا step سب سے پہلے آرام کی عوستہ میں بیٹھ جائیں اور اپنی آنکھوں کو ریلیکس کرتے ہوئے مون لیں دوسرا step اب اپنی سانسوں پر پورا دھیان کندرت کریں اپنی سانس کے اٹھنے اور گرنے کی گتی پر دھیان دیں اور اپنا دماغ باہری شور سے دور صرف اور صرف اپنی سانسوں پر کندرت کریں تیسرا step اپنی سانسوں پر دھیان دینا آپ کے پورے شریر کو شانت کرتا دماغ میں رکت سنچار بڑھاتا ہے اور تناو دور کرنے میں مدد گار ہوتا ہے چوتھا step خود کو شانت کرتے ہوئے اپنے پورے شریر کو اندر ہی اندر سکین کرنا بھی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے اس سے آپ کو اپنے شریر کے بارے میں بہتر سمجھ میں آتا ہے اس سے آپ کے دماغ اور شریر کے بیچ میں بہتر سمبند ستھاپت ہوتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جانکاری آپ کے کام آئے گی تو چلیے جانتے ہیں ہمارے شبدوں میں کتنی طاقت ہوتی ہے ایک کہانی کے مادھیم سے تو چلیے اس کہانی کی شروعات کرتے ہیں جو لوگ بدھیمان ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ شبد ہتھیار کی طرح ہوتے ہیں جن سے کسی کو بچایا جا سکتا ہے یا کسی کو بھی مارا جا سکتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شبدوں سے کسی کو مارا کیسے جا سکتا ہے تو ذرا سوچ یہ زیادہ تر آتم مہتیاؤں کے پیچھے کس کا کارن ہوتا ہے کسی کے پتی نے کچھ کہا کسی کے پتا نے کچھ کہا اور ان لوگوں نے آتم ہتیا کر لی یہ آتم ہتیا کس کے کارن ہوئی وہ پیڑت کے من کو اتنا دکھی کر گئے کہ اس کے من سے دکھ سہنا اور زیادہ برداشت کرنا ناممکن ہو گیا اور اسی وجہ سے انہوں نے آتم ہتیا کر لی ایسے ہی آپ کے شبد کسی کو نیا جیون پردان کر سکتے ہیں جب کوئی آدمی اداس ہوتا ہے یا دکھی ہوتا ہے تو آپ کے شبد ایک نیا جوش ایک نیا اتصاح بھر سکتے ہیں اور ایک ہارا ہوا آدمی اپنے جیون میں ایک نئی شروعات کر سکتا ہے صرف شبدوں کے مادیم سے ہماری وانی کے مادیم سے تو اب تک آپ یہ تو سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ ہمارے شبد ہمارے جیون کو کس طرح نردھارت کرتے ہیں شبدوں میں کتنی طاقت ہوتی ہے اور کسی سے بات کرتے وقت ہمیں کتنی ساودھانی سے اپنے شبد سننے چاہیے آج کی جو بودھ کہانی میں آپ کو سنانے والا ہوں اس میں آپ کو سیدھے سیدھے طور پر کچھ ایسے طریقے پتا چلیں گے جہاں پہ آپ کو ہمیشہ چپ رہنا چاہیے کچھ پریستیتیوں میں اگر آپ کچھ نہیں بولیں گے تو وہ ہی آپ کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوگا اس سے پہلے کہ آپ اس کہانی میں کھو جائیں اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں ایک بار کی بات ہے ایک یووہ لڑکا ایک بار ایک بودھ بھکشو کے پاس پہنچا وہ کافی پریشان لگ رہا تھا اور اس نے بودھ بھکشو سے جا کر پوچھا کہ مہاتمہ میں اپنے آپ سے پریشان ہوں اپنے آپ سے دکھی ہوں باہری روپ سے مجھے کوئی دکھ نہیں ہے میں دھن دھان یا سمپن ہوں مجھے کوئی شاریرک روگ بھی نہیں ہے لیکن میں خود سے پریشان رہتا ہوں اپنے من سے پریشان رہتا ہوں اکثر میری باتوں کو میرا کوئی بھی دوست گمبیرتہ سے نہیں لیتا ہے اور نہ ہی میرے پریوار کے لوگ میری کسی بات کو گمبیرتہ سے لیتے ہیں میں جو کچھ بھی سلاح دیتا ہوں یا تو وہ اسے مزاق میں اڑا دیتے ہیں یا پھر اسے گمبیرتہ سے لیتے ہی نہیں ہے میری باتوں کو کوئی گمبیرتہ سے کیوں نہیں لیتا ہے کیوں میری باتوں پر کوئی عمل نہیں کرتا کیوں میری باتوں میں کوئی رچی نہیں دکھاتا کیا کارن ہے کرپیا مجھے بتانے کا کشٹ کرے اور میرے من کے اس دکھ کو دور کرے یہ سن کر بہت بھکشو نے کہا کہ آج صبح میں چالد دھیان کر کے واپس آ رہا تھا راستے میں کچھ کوئے کانو کانو کر رہے تھے اور وہی پر جب میں چلتا ہوا کچھ دور آیا تو مجھے ایک مور کی مدھر آواز سنائی دی یہ سن کر اچانک میرے من میں خیال آیا کہ کوئے کتنا کانو کانو کرتے ہیں کتنا بولتے رہتے ہیں لیکن کوئی بھی پرانی کوئے کی آواز کو پسند نہیں کرتا مور ہمیشہ صحیح پریستتی کے حساب سے بولتا ہے جب صحیح پریستتی کے حساب سے صحیح شبد بولے صحیح وانی بولے تو وہی وانی دوسروں کے لیے سنگیت ہو جاتی ہے سنگیت بن جاتی ہے اور دوسرے لوگ تم سے سمموہت ہو جاتے ہیں اور وہی پر تمہیں سب لوگ گمبیرتا سے لینے لگتے ہیں اور دوسری طرف اگر تم یوں ہی ہوتا ہے کہ تمہیں کوئی گمبیرتا سے کیوں نہیں لیتا اسی لیے اپنے شبدوں کو بے حد بدھیمانی کے ساتھ استعمال کرنا سیکھو اگر تم نہیں سیکھو گے تو سماج میں تمہیں کوئی سممان یا کوئی گمبیرتا سے نہیں لے گا یہ سن کر وہ یوہ لڑکا بولا کہ مہاتمہ میں تو کسی سے بات کرتے وقت اتنا سوچتا بھی نہیں کہ مجھے اپنے شبد کس طرح استعمال کرنے ہے کرپیا کر کے کچھ ایسی پرستیتیاں بتا دیجئے جہاں پر مجھے کم بولنا ہے یا پھر بولنا ہی نہیں ہے ہمیشہ چپ رہنا ہے اگر آپ میرا ایسے مارک درشن لیکن اگر وہ ہمیشہ ہوش میں نہیں رہ پاتا ہے دھیان میں نہیں رہ پاتا ہے تو میں تمہارے دینک جیون کی کچھ ایسی پرستیتیاں بتا رہا ہوں جہاں پر تمہیں ہمیشہ چپ رہنا ہے اگر تم ایسی جگہوں پر کچھ بولوگے تو جہاں تمہارا اپمان ہی ہوگا یا پھر تمہیں کوئی گمبیرتا سے نہیں لے گا سب سے پہلی جگہ ہے یا یوں کہے ایسی پرستیتی جہاں پر انسان کو ہمیشہ چپ رہنا چاہیے وہ ہے جب کسی ایسے وشائے کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہو جس کے بارے میں آپ کو کوئی جانکاری ہی نہیں ہے تو ایسی پرستی میں بیرث میں بیچ میں ٹانگ ڑانا اپنا گھان دینا بیرث کا گھان آپ کو کچھ پتا نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ اپنا گھان دینے کے نہیں ہے تو ایسے میں آپ اپنی پرتشتہ اپنے ہاتھوں سے کھو رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پتا ہی نہیں ہوتا ایسی پرستی میں آدمی کو ہمیشہ سننا چاہیے دھیان سے سننا بھی ایک کلا ہوتی ہے اگر آپ سننے کا دکھاوا کریں گے تو کہیں نہ کہیں سامنے والے آدمی کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ یہ میری بات پورے دھیان سے نہیں سن رہا ہے اسی لیے جب آپ کو کسی وشائے کے بارے میں پوری طرح سے جانکاری نہ ہو تو وہاں پر کیول اپنے کان لگانا ہی زیادہ مہتوپورن ہوتا ہے زیادہ ضروری ہوتا ہے آپ اس انسان کی باتیں دھیان سے سن سکتے ہیں اور اس بیچ آپ دونوں کے بیچ ایک سمبند پیدا ہوگا اور اس سمبند سچا ہوگا کیونکہ آپ نے اس کے بات کو بڑے دھیان سے سنا ہے اور اس بات کا پتہ سامنے والے کو بھی ہوتا ہے تو ہم بنا کچھ بولے صرف سننے ماتر سے کسی کو اپنا دوست بنا لیتے اپنا مطر بنا سکتے ہیں اس بات کو ہمیشہ دھیان میں رکھنا دوسری جگہ جہاں عیسان کو ہمیشہ چپ رہنا چاہیے وہ ہے کھانا کھاتے وقت کھانا انسان کو ہمیشہ چپ رہ کر کھانا چاہیے مون رہ کر کھانا چاہیے مہاتمہ بدھ اور ان کے بھکشو ہمیشہ چپ رہ کر بھوجن کرتے ہیں شانت بھاو سے بھوجن کرتے ہیں پریپورن ہو کر بھوجن کرتے ہیں پوری طرح سے کرتے ہیں ایک ایک ٹکڑے کا سواد لے کر بھوجن کرتے ہیں اور ایسا بھوجن جب آپ کے شریر میں پہنچتا ہے تو وہ آپ کے انگ انگ تک ارجا پہنچ آتا ہے اکثر ہم بھوجن کرتے وقت کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ سنتے رہتے ہیں لیکن مون رہ کر پورا سواد لے کر اس بھوجن کو کبھی نہیں کرتے ہم اس بھوجن کو کرتے وقت آدھے ادھورے ہی رہتے ہیں اور اس لیے ہمارا شریر روگوں سے گرست ہو جاتا ہے ذرا تم خود سوچو بود بھکشو ہمیشہ بھکشا لے کر بھوجن کرتا ہے اور بھکشا بھی کتنی بلکل معمولی سی اور وہ بھی ایک وقت تو ایک وقت بھوجن کرنے کے بعد بھی وہ اتنے سوست رہتے تھے اتنے اتساہ جوش اور آنند سے بھرے ہوتے تھے اور ہم تو اتنا کھانا کھاتے ہیں اتنے سارے بھوجن کی سامگری ہمارے لیے اپلبد ہوتی ہے لیکن ہمارے شریر میں کوئی ارجا نہیں ہوتی اس کا سب سے بڑا کارن ہوتا ہے کہ ہم اپنا بھوجن ہوش کہ آپ نے اپنے اوپر وجہ حاصل کر لی جی ہاں گصے میں شانت رہنا یا چھپ رہنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے اکثر ہم گصے سے بھر کر کچھ ایسے شبد یا اپشبد بول جاتے ہیں جس کا پچتاوہ ہمیں ہمیشہ بعد میں ہوتا رہتا ہے لیکن زبان سے نکلا ہوا شبد واپس نہیں ہو سکتا اس شبد کو مٹھایا بھی نہیں جا سکتا اب وہ زندگی بھر ہمارے دامن سے جڑ چکا ہے اور وہ گصے میں بولا گیا اب شبد ہمارے من کو سمیں سمیں پر بیچن کرتا رہتا ہے دکھی کرتا رہتا ہے لیکن گصے کے وقت چپ رہنا سیکھنا بھی ایک بہت بڑی کلا ہوتی ہے گصے میں آدمی کا اپنے اوپر کابو کھا رہتا ہے اپنی اندریوں کو وش میں کہا رکھ پاتا ہے اسی لئے اس کلا کو آپ تب ہی سیکھ سکتے ہیں جب آپ گصہ بھی ہوش میں رہ کر کر پائے جب بھی آپ گصہ آئے آپ کے دماغ میں صرف ایک ہی بات بھابو میں کر سیکھ جاتے ہیں جب بھی گصہ آئے تو کسی کو کچھ بولنے کی بجائے کچھ شاریرک ویائیام کرنا شروع کر اچھل بھاگ دوڑ جم کر کچھ اچھ بھی آپ ایسا ویائیام کر سکتے ہو جس میں آپ کا شریر تھک جائے آپ پائیں گے کہ جب آپ شریر تھک جاتا ہے تو آپ کا من بھی شاند ہو جاتا ہے آپ نے اس گصے کی ارجا کو ایک سکار آتمک روپ دے دیا اور یہی بدھیمان ویقتی کی پہچان ہوتی ہے جو دوسروں کے تانوں سے بھی اپنا گھر بنا لیتا ہے وہی سچ میں بدھیمان آدمی ہے جو جہر کو بھی دو بنا کر استعمال کر سیکھ جائے وہی اصلی بدھیمان ہوتا ہے چوتھی جگہ جہاں آپ چھپ رہیں گے تو آپ کے لیے وہی سب سے زیادہ بہتر ہوگا وہی آپ کو سممان دلائے گا چوتھی جگہ ہے جب چار لوگ آپس میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہو تو وہاں پر جب چار لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں تو چاروں لوگ ایک ساتھ تو بات کر نہیں سکتے ایک بار میں ایک ویقتی بولے گا اور تین سنیں گے تب ہی وہ بیٹھک کامیاب ہو پائے گی تب ہی وہ چرچہ صحیح روپ میں آگے بڑھ پائے گی لیکن اگر کوئی آدمی ایسا بیٹھا ہوا ہے جو بیچ میں ہی دوسرے کی بات کٹ کر اپنی بات کو اوپر رکھنا چاہتا ہے تو ایسے میں وہ چرچہ یا وہ بیٹھک آپ کو کہیں نہیں پہنچائے گی اور چاروں لوگوں کے بیچ آپ سب سے مورک کہلاؤ گے اگر آپ کو اپنی ماتا پتہ ہمیں کچھ کہ دیتے ہیں ہمارے بڑے بزرگ ہمیں کسی بات پر ڈونٹ دیتے ہیں یا ہمیں تھپڑ بھی مار دیتے ہیں تو ایسی جگہوں پہ آپ کا چھوپ رہنا ہی ان کے پرتی سممان دکھائے گا ان کے پرتی آدر کا بھاو ویقت ہوگا اگر آپ ان کے سامنے ان کا ویرود کر دیتے ہیں ان کا پرتی رود کر دیتے ہیں تو وہ گصہ تو تھوڑی دیر بعد شانت ہو جائے گا لیکن وہ کہی گئی بات وہ ویرود کیا ہوا شبد یا پھر کچھ بھی الٹا سیدھا ہمیشہ آپ کے من کو ستائے گا اور آپ کے ماتا پتہ کو ہمیشہ یہی لگے گا کہ آج یہ ہماری عزت نہیں کرتا آج ہی ہماری بات نہیں مانتا کیونکہ یہ کمانے لگ گیا ہے یہ بڑا آدمی بن گیا ہے ایسی ایسی باتیں اٹھیں گی ایسے ایسے تنز کسے جائیں گے اسی لیے ایسی جگہ پہ آپ مون رہی چپ رہی کچھ مد بولی اپنے غصے کو اپنے اندر ہی پی لی جی کچھ ویائیام کر لی جی بھاگ لی دوڑ لی جی آپ کا من اپنے آپ شات ہو جائے گا آخر میں بودھ بکشو نے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے کہا کہ کم شبدوں میں اپنی بھاوناوں کو اتار نہ سیکھو شبد ہتھیار کی طرح ہوتے ہیں بولو تو ہوش میں بولو دھیان میں بولو جی ون شیلی ایسی بنا لو کہ آپ جب بھی بولو پورے ہوش میں رہ کر بولو پورے آنند کے ساتھ بولو پورے پریم کے ساتھ بولو ایسی وانی بولو جو دوسرے کے دل کو ٹھنڈک پہنچ آتی ہو دوسرے کے من کو بھی شانت کر دیتی ہو اور وہ تب ہی سمبھو ہے جب آپ پرتی بدھ کے انسار اپنے من کو کیسے سنیمت کیا جائے چلیے اس کے بارے میں جانتے ہیں بھگوان گوتم بدھ کہتے تھے یہ سنسار ایک مایہ جال ہے جو کی منوشے کو اچھائی بھی دکھاتا ہے اور برائی بھی دکھاتا ہے کبھی سندرتہ دکھاتا ہے تو کبھی دربلتہ دکھاتا ہے کبھی یہ سنسار منوشے کو آکرشت کرتا ہے اور کبھی کبھی منوشے کو اتنا الجھا دیتا ہے کہ منوشے کو خود کے جیون کا دھیان ہی نہیں رہتا اس لئے سنسار کے مایہ جال سے بچنے کے لئے بھگوان گوتم بدھ کہتے ہیں جو پرش اپنے خود کے اندریوں سے کبھی نہیں ہار وہ سنسار سے یا پورے بھرم ماند کے کسی بھی چیز سے کبھی ہار ہی نہیں سکتا وہ منوشے جہاں بھی ہو اس کی وجہ نشجت ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ اندریوں کا مطلب ہوتا ہے کان ناک توجہ جیب ہاتھ ان پانچ شریر کے بھاگوں کو مکھ اندری کہا جاتا ہے ان اندریوں کو جو پورش یا ستری اپنے من سے سنیمت کر پاتے ہیں وہ پورش یا ستری بڑی ہی آسانی سے سنسار کے مہاساغر کو پار کر لیتے ہیں یعنی کہ کسی بھی چیز سے وہ آکرشت نہیں ہوتے اور اپنا کرم بڑے ہی وشواس کے ساتھ کرتے رہتے ہیں ایسے ہی منوش سنسار میں یا اس لوک میں یا پر لوک میں بار بار وجائی ہوتے رہتے ہیں تو چلیے جانتے ہیں کہ ہمارے من کو کیسے وش میں کیا جائے تاکہ ہم اس سنسار کے مایجال میں پھر سے نہ پھسے بھگوان گوتم بدh کہتے ہیں من کو وش میں کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ جان ہوگا کہ آپ کے شریر سے شریشت آپ کی اندری ہوتی ہیں تو اگر آپ کے من کو وش میں کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کی بدh میں یہ وچار کریں کہ میں آج سے برے کاموں آپ کے کام کے اوپر لگا دے گا تو اسی طرح سے کرتے کرتے آپ کا من ایک دن اوش ہی وش میں ہو جائے گا اور جس ویکتی کا من وش میں ہو جاتا ہے اس ویکتی کے من میں ہمیشہ نام 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 ہی گوتم بدھ کی پریرنا دائک سکھ لینے کے لیے ہمارے چینل کو فالو کریں اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو ایک لائک کیجئے اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اتنا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں ہمارے اگلے ویڈیو میں نمو بدھائے